میری بربادی آئی مین میری شادی کا پلان ریڈی رکھا ہوا ہے ممارا مطلب ہے کہ وہ سرپین لڑکینی تک معنی نہیں ہے تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اور وہ بسنس پارٹنرز بن چکے ہیں بہرحال میری کوشش جاری رہے گی یہ کوشش بھی بیکار ہی جائے گی اتنی بے وکوف نہیں ہے وہ اگر غلطی سے میری تم سے شادی ہو گئی تو میں تمہارا جینہ عذاب کر دوں گی اور تمہاری موت تو پکی ہے اور جو مجھ پر نظر ڈالتا ہے نا وہ کئی اور نظر ڈالنے کے قابل ہی رہتا ایک دن تم اس لڑگی کو برداشت نہیں کر سکتی آج تم اس کی حمایت کر رہے ہو اور ویسے بھی میں تمہارے لئے رینہ کو فائنلی کر چکی ہوں اب رینہ کو منع کر دیں پلیز گائز گائز ہر ڈال کے اس اپیسوڈ میں پھلا فجو فرچات جو ہے وہ پیمہ کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ میں فرینہ سے شادی نہیں کروں گا میرے صرف اثر ہو شادی جو کروں گا تو میں عمید سے کروں گا اس کی مانگت کی ہے کہ تم عمید کے ساتھ ہو جانبی رہ سکتے ہیں میں نے تمہارے لئے رینہ کو فائنل کیا لیکن وہ کہتا ہے نہیں آپ رینہ کو منع کر دیں دوسرے طرح جو ہے فرچات کو اس کا دوسر ہم کی غلطہ بتاتا ہے کہ جو عمید پہ آشائے ہو خودی بزنس پارٹر بن گئی ہے لیکن اور اب بھی فہمیس کو ماندائی پارٹر بنانے کے جو کروں میں لیکن وہ بھی منع کر رہی ہے جس میں پچھات بڑھ ہے پچھاتا ہے خوش ہوتا ہے کہ چلو ابھی تک عمید جو ہے شادی پہ مانی نہیں دوسرے طرح جو ہے عمید جو ہے عمید کو فون کرتی اور ستم کی دیتی ہے اگر میری تمہارے ساتھ شادی تمہاری تمہارے ماتونوں کی زندگی جنر کرنے گا تو میں نے وہ کسی سٹھ سٹھ کرنے گا فہمید پہ شاہ اپنے میرے باپ مکون کر کے ابھی منع کرو شادی کے لیے جس میں ولید کہتا ہے نہیں میں پہ مادر منع نہیں کرو گا میں کرو پتی بننا چکتا ہوں جس میں کہتا ہے کہ میں کرو پتی نہیں ہے اورا جکی ہوں میرے پاس کچھ پیسے ہوتے ہی ہیں میں نے سارے پیسے خرج کر دیئے ابھی میں پاس کچھ پیسے نہیں ہے میں بکل کھنگال ہو چکی ہوں جس میں لیدیو ہے وہ پہ پیسے آنو تگیم کیا کردی